بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت شکر بہت فضل جس نے زدگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائے مالک سببا اپنا خاص فضل و کرم فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب محمد و آلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جن جن کو سبق دیا گیا ہے وہ یقین کامل کے ساتھ اس سبق پاک پڑھیں پھر دیکھیں مالک کیسے آپ کے لیے رحمت اور فضل کے دروازے کھلتا ہے آسان ترین طریقہ ہے رستہ ہے جو چاہتا ہے کہ اللہ سے راضی ہو جائیں اللہ اپنی رحمتیں اس پر بیجنا شروع کر دیں تو سب سے آسان ترین رستہ ہے کہ درواز شریف بہوزو درواز شریف پڑھنا شروع کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار باپ ڈلہ شریف عزر الشیخ غلام عیدین رحمت اللہ علیہ نے اپنے فیضان نظر سے نام الہی کا ایک بیبنا خزانہ عزر سرکار پاپ کی بلا عالم کی داسورہ کے یعنی سرکار بڑیلہ شریف کے قلبِ عطر میں سمو دیا تھا مگر اس سے بھی آپ کے قلبِ انوار کی مکمبل طور پر سیرا بھی نہ ہو سکی اور آپ کے قلب کی بیپناہ وزتوں کا تقاضی حل میں مزید ابھی تک برابر جاری تھا پھر آپ جناب شیخ صاحب کی حدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے اپنا دینہات مبارک بلند کر کے تین دفعہ نہایت بلند آباسِ ارشاد فرمایا سرکار بڑیلہ شریف سے جن شیخ صاحب کے پاس گئے تھے آپ فرمایا جاؤ مولوی صاحب لہور شریف جاؤ مولوی صاحب لہور شریف اُتھے ننگ ننگا خدا بیٹھا جے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں جو ارادہ کرے میری حضوری کا تو وہ فقہ فقر اختیار کرے فقر جب تمام ہو جاتا ہے تو پھر وہ نہیں رہتا وہ خود ہی میں ہوتا ہوں یعنی وہ جو سوچے گا وہی کروں گا جو اللہ تعالی حدیثِ قدسی میں فرماتے ہیں میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں زبان بن جاتا ہوں جب فقر اختیار کرتا ہے تب جا کے یہ مقام ملتا ہے عزور زکار پاک نے ارشاد فرمایا جب ہم پہلی مرتبہ لہور شریف عزور پاک سرکار علی رحمت اللہ علیہ کے دولت قدع مبارک پر آپ کی حدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت بھی آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مولوی صاحب ہم سے پہلے بھی آپ کو فقیر ملتے رہے ہیں مگر ان میں سے کسی کے پاس آپ کا حصہ نہیں تھا آپ کا حصہ یہاں تھا اس لئے آپ کو یہاں آنا پڑا ہم سے پہلے آپ جن کو ملتے رہے ہیں وہ بھی عظیم المرتبت فقیر کامل ہیں مگر آپ کا حصہ چونکہ یہاں تھا اس لئے آپ کو یہاں آنا پڑا جس کا حصہ جہاں ہوتا ہے اس کو وہاں سے ہی ملتا ہے وہاں ہی جا کر جانا پڑتا ہے اور اپنا حصہ لینا پڑتا ہے اور بندہ خود بہت سفر کرتے کرتے ایک دن پہنچی جاتا ہے اور فرمایا کہ اس کے بعد بھی حضور سرکار علی رحمت اللہ علیہ نے متعدد بار یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مولوی صاحب ہم سے پہلے بھی تو آپ کو فقیر ملتے رہے ہیں مگر آپ کا حصہ چونکہ یہاں تھا اس لئے آپ کو یہاں آنا پڑا ہم سے پہلے آپ جن کو ملتے رہے ہیں وہ بھی فقیر کامل تھے مگر ان کی لین اور تھی آپ کی لین رسولی ہے اس لئے آپ کو یہاں آنا پڑا حضور نے ارشاد فرمایا ایک دقا ہم نے اس لباس مبارک کے متعلق آز کیا جو جناب شیخ صاحب نے ہمیں انعیت فرمایا تھا تو حضور پاک سرکار علی رحمت اللہ علی نے ارشاد فرمایا مولوی صاحب وہ لباس مبارک جو انہوں نے انعیت فرمایا تھا اسے آپ سنبھال کر اپنے پاس رکھیں وہ ایک فقیر کامل کی عطا کی ہوئی چیز ہے اور وہ واقعی آپ کے لئے ایک عزاز خداوندی ہے تجھے دیکھا تجھے دیکھے نہ کیوں سارا زمانہ تجھے دیکھے نہ کیوں سارا زمانہ کہاں ملتا ہے تجھ سا دیکھنے کو عزور سرکار پاک قبل عالم قدہ سرع العزید عظمت و ہدایت کا وہ افتاب ہیں کہ آپ کے اصاف الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ حبیبی محمد وآلہ وسلم آپ سرکارِ عالی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچنے سے پہلے بھی کامل ولی تھے آپ کے والدِ موتمہ موترم خواجہ غریب النواز محب النبی مولوی عبدالغنی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو بددیشی ولی تھے آپ دیکھ لیا تھا کہ یہ نورِ نظر اولیاء اللہ کی سبوں میں کتنا بلند مقام رکھے گا اس لئے آپ کو چشتی منصب اطا فرما کر بچپن ہی سے آپ کو تیار کر دیا تھا اور آپ مادرزاد ولی تھے جوانی تک پہنچنے تک آپ سے کملات اور کرامات بے شمار ہوتی تھی مگر آپ کی منزل بہت آگے تھی جو بھی ولی ملتا آپ خور کی طلب میں ہوتے اور ملتا جائیں تو جب سرکارِ عالی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو اس وقت بھی آپ کامل ولی تھی مگر پھر بھی آپ کی جو دل کی بیاز تھی وہ چاہتی تھی کہ اور کچھ ملے تب آپ جا کے سرکارِ عالی کے پاس پہنچے تو سرکارِ عالی نے بھی فرمایا کہ آپ کا حصہ یہاں تھا اس لئے آپ کو یہاں آنا پڑھا اس میں کچھ شک نہیں کہ حضور پاک سرکارِ عالی کی نورانی تربیتگاہ میں آپ کی روحانی پروش اور تربیت نیزیر سے شروع ہوئی تھی اس کی توسیق واضح طور پر آپ کے ارشادِ گرامی سے ہوتی ہے آپ نے فرمایا جب ہم پہلی دفعہ موچی کوچائے تیر گران لور شریف میں عزور پاک سرکارِ عالی کی اقامت گھائے مبارکہ میں آن عزور کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے ہمیں اپنی نسبتِ ارادت سے سرفراز فرمایا اور ایک چھوٹا سا وظیفہ تعلیم فرمایا ہم نے عزور کی خدمت میں موضبانہ عرض کیا عزور پاک یہ وظیفہ ہم نے زبان سے پڑھنا ہے یا قلب سے یا روح سے تو عزور پاک سرکارِ عالی نے ارشاد فرمایا چھوڑو مولوی صاحب قلب اور روح کو یہ سبق زبان سے پڑھو جب مالک کو منظور ہوا تو یہ از خود ہی قلب اور روح میں چلا جائے گا ایک دفعہ عزور سرکار پاک سرکارِ عالی کے فرزندے گرام سلطان المشاہد کھلزار سرور حضرت سبزادہ بابو غلام احمد چشتی رحمت اللہ علیہ آپ سے آپ نے یہ روایت بیان فرمائی کہ اس کے بعد ارشاد فرمایا وہ سبق جو حضور پاک سرکارِ عالی نے پہلے مطبع تا فرمایا تھا وہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ پہلا سبق تھا آپ کامل ولی تھے مگر پھر بھی نیز سرے سے جو سبق پہلا دیا گیا وہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑا تو پھر دنیا نے آپ کے کمال دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ بھی پڑھیں تو انشاءاللہ مالک آپ کے اوپر بھی اپنے رستے کھول دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علی حبید محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علی حبید محمد وآلہ وسلم رائے غلام حسین صاحب جگردار ہلاقہ کھنگری بھجوال ریاست جمع کشمید حال مقیم اسلام گر متصل جلال پر جتہ زلہ گجرات کی آپ کی مورد مجنابرانی صاحب رحمت اللہ علی حضور پاک سرکار کی خاص خاص ارادت مندو میں سے تھی ان کا انتقال اپنے وطن کانگری بھجوال میں ہوا ان کی زندگی میں یہ گر ہر وقت ذکر الہی سے محمور رہتا تھا ایک دفارانی سببہ بہت بیمار تھی کہ حضور پاک اس علاقے میں تشریف فرما ہوئے ان کے ہاں رونہ کے فروز ہوئے اس وقت وہ انتہائی زوف کی عالم میں تھی اور دو بیبیوں نے آپ کو اٹھا کر بٹھایا ہوا تھا جب آپ تشریف فرما ہوئے تو ان کو انتہائی ہوشی ہوئی اور کھانے کا آز کیا حضور پاک حکم ہو تو کھانا تیار کریں حضور زرکار پاک نے فرما رانی زہبہ ہم کھانا اس صورت میں کھائیں گے کہ آپ خود اٹھ کر اپنے ہاتھوں سے پکا کر پیش کریں انہوں نے عرض کیا حضور پرنور بہت بہتر ہم خود ہی آپ کو کھانا تیار کر دی یہ وہ مہیرانی زہبہ تھی جو زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی مگر جب سرکار پاک وہاں پہنچے پھر بھی جب انہیں بٹھایا گیا دو مہیوں نے پکڑ کر بٹھایا تو انہوں نے کھانے کا پوچھا تو سرکار پاک نے فرمایا جو زندگی جا رہی تھی زندگی دینے والے آگے آپ نے فرمایا اگر اپنے ہاتھ اٹھ کر کھانا بنائیں گے تیار کریں گے تو ہم کھائیں گے آپ کی خوشی میں اٹھ کر کھڑی ہوئی وضو کرنے کے لیے غسل خانے میں چلی گی جب وضو کر کے غسل خانے سے بار آئی تو اچانک فرش پرز زور سے گری اور روح جست انسی سے پرواز کر گی اب تو گھر میں کہرم مچ گیا اور حضور پاک نے ارشاد فرمایا اب ہم نے اپنی توجہ ہو حضور پاک سرکار آلی کی طرف لگ گئی ہوئی تھی کہ ہم یہاں سے اٹھ کر کیسے جائیں آخر ہمارے پیر صاحب کی نظر حنایت سے کرم ہو گیا اور ہمارے دل پر اس قدر زور کی چوٹ لگی جس سے ہم نے پیر کی مربانی سے برداش کیا اور اس کے بعد آپ نے رانی صاحبہ کو آس دی فرمایا رانی صاحبہ تو انہیں نہایت ہم آواز میں آرز کی جی حضور تو فوراً شور ختم ہو گیا جو مائی صاحبہ فرش پر گری اب کی روح نکل چکی تھی مگر جب سرکار پاک نے اپنے پیر و مرشد کی طرف نگا کی انہوں نے کرم فرمایا انہوں نے مائی صاحبہ کو آواز دیا کہ رانی صاحبہ تو وہ دوبارہ اللہ نے انہیں زندگی عطا فرما دی اللہ اکبر اس کے بعد چائے تیار ہوئی آپ نے چائے پی اور فرسات والے گاؤں میں رات کو قیام فرمایا صبح صویرے بغیر ناشتہ کی آپ وہاں سے چل دیئے چھے میل دور ایک گاؤں میں جا قیام کیا وہاں رانی صاحبہ کے چند رشتہ دار تھے ان کو خبر پہنچ کہ رانی صاحبہ کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عز کی عز و پاک رانی صاحبہ رہلت فرما گئی ہے بسم اللہ رخوان تعقیم صل اللہ و لا حبیب محمد و آلہ وسلم تو جب اللہ والو اللہ کو راضی کرتے ہیں تو پھر اللہ انہیں یہ مقام بھی عطا فرماتا ہے بسم اللہ رخم الرحیم صل اللہ و لا حبیب محمد و آلہ وسلم آپ بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے محبوب پر بہوزو پر نہ شروع کریں اللہ بھی راضی ہو جائے گا اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا بسم اللہ رخم رحیم صل اللہ و لا حبیب محمد و آلہ وسلم اپنا خیار رکھئے اور اپنے بچوں کا ہمیشہ خیار رکھئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ